بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طلبہ اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو انفارم کرنا ہے کہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور نے بھی پیپر ملتوی کرنے کا شیڈول جاری کر دیا ہے تمام سٹوڈنٹس جو بی اے بی ایسی پارٹ ون پارٹو یا ایم ای ایم ایسی پارٹ ون پارٹو فرسٹ اینول سیکنڈ اینول یا بی ایس کر رہے تھے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کی طرف سے تو اسلامیہ یونیورسٹی نے بقاعدہ پیپر ملتوی کرنے کا شیڈول جاری کر دیا ہے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور کے ایک علامیہ کے مطابق بی ایس بی ایسی ٹیکنالوجی ال ال بی ایم ای ایم ایسی اور بی ای بی ایسی کے امتحانات جو مندرجہ زیل شیڈول کے مطابق مناکت ہونے تھے کرونا وبا کے پیش نظر حکومت کے علامیہ کے مطابق غیر مہینہ مدد کے لئے ملتوی کر دیا گئے ہیں جن کی تفصیل یہ ہے عزیز طلبہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے کہ بی ایس سیشن جو ہے یہ دوزار انیس اور دوزار تیس کا پہلا جو سمیسٹر ہے ان کے اگزیم سات دسمبر سے تیرہ دسمبر تک چلنے تھے لیکن اب بھی یہ غیر مہینہ مدد تک ملتوی کر دیا ہیں اب بھی کب ہوں گے اس کے بعد یہ بھی شیڈول انہوں نے نہیں بتایا اس کے بعد بی ایس سی ٹیکنالوجی جو ہے یہ ٹرم سسٹم جو تھا اس کے جو اگزیم تھے یہ چوبیس نومبر سے لے کے یکم دسمبر تک چلنے تھے یہ بھی ملتوی کر دیا گئے ہیں ایل ایل بی کے جو اگزیم ہے یہ ستائیس نومبر سے نو دسمبر تک چلنے تھے یہ بھی ملتوی کر دیا گئے ہیں اس کے بعد ایم ایم ایس سی فرسٹ اینول اور سیکنڈ اینول کے جو اگزیم تھے یہ نو دسمبر سے سات جنوری تک شروع ہونے تھے تو یہ بھی ملتوی کر دیے گئے ہیں لاج پہ آپ لوگ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں بی اے بی ایسی فرسٹ اینول کے اگزیم جو ہو رہے تھے یہ بھی ملتوی کر دیے گئے ہیں لیکن یہاں پہ انہوں نے تھوڑی ایسی ایک چیز کنفرم کیا ہے کہ آن لائن جو پیپر تھے وہ جاری رہیں گے تو اس کے نیچے یہ ایک نوٹ لکھا ہوا ہے عزیز طلب آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے بی اے بی ایسی فرسٹ اینول آن لائن امتحانات پچیس نومبر دوہزار بیس تک جاری رہیں گے تو یہ افیشیل نوٹیفکیشن ہے یہ تیس نومبر دوہزار بیس کو جاری کیا گیا ہے تو اس کے علاوہ باقی جو یونیورسٹریز کے سٹوڈنٹس ہیں وہ بھی پریشان نہ ہو ان کا بقاعدہ جو نوٹیفکیشن ہے وہ بھارے علم ٹی وی سے ہی ملے گا تو عزیز طلب آپ لوگ اس چینل کو لازمی فولو کریں اس چینل کو فولو کرنے کے بعد آپ انشاءاللہ اکتھینٹک نیوز سے اپ ڈیٹ ہوتے رہیں گے تو بیسٹ اوف لیک اپنا کیا رکھے گا اللہ حافظ